تین دعا آپ کو بتا رہا ہوں خیریت سے رہنے کے لئے نمبر ایک تینوں قل پڑھ لیں قل ہو اللہ حق اللہ عز رب الفلق اللہ عز رب الناس تین تین دفعے بسم اللہ شریف کے ساتھ تین تین دفعے صبح تین تین دفعے شام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جو اس کو پڑھے گا کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی انڈیا میں ایک مدرسہ گاؤں میں تھا اس مولوی کا بچارے کا دشمن دو دشمن آئے ایک چاکو لے کر چھوڑا اور ایک پسٹول لے کر دونوں مارنے والے تھے اللہ والوں کی کبھی دشمن یہ ہو جاتے تو اس نے کہا پہلے تم چاکو مارو اس نے کہا پہلے تم پسٹول مارو دونوں میں ہو گئی لڑائی آخر میں بھاگ گئے دونوں اختلاف پیدا ہو گئے تو اس نے حضرت کو بتایا مولانا شاہ عبرہ صاحب کو کہ حضرت آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا آج اس کا کھلا ہوا میں نے کرامت دیکھی کہ دو دشمن آئے اور آپس میں لڑکے چلے گئے ایسی چیز ہے یہ تینوں کل صبح شام صبح شام یعنی آفتر فجر اور آفتر مغرب لوگ بھائی مشتر کو میں نے تر دی دیا بلوہ بھائی مشتر لوگ خوش ہو گئے یا نہیں کیونکہ مشتر کو ذہا تھوڑی سی تر ملنی چاہیے آفتر میں تر ہے یا نہیں بتا ہو گئی آفتر فجر اور آفتر مغرب یعنی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تینوں کل فہو دیا اور صبح شام قلو اللہ وحد قلع ربی ربی فلق قلع ربی الناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ تکفیق من کل لشہ یہ وظیفہ تمہارے لیے ہر چیز کی لکافی کوئی شر صاحب کا شر بچو کا شر پڑوسی کا شر جنات کا شر آسیب کا شر کسی قسم کا ڈاکو و قتل کرنے والوں کا شر سب سے محفوظر ہوگی انشاءاللہ